اسلام علیکم میٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج جو میں ریسیپی بنانے والی ہوں وہ ہے حلوہ پوری موسم اچھا ہے تو آج کل کے موسم میں یہ دیکھیں میں نے ایک پین میں آئل گرم کر کے اس میں زیرہ ڈالا ہے سب سے پہلے ہم بنائیں گے آلو کا ساگ تو اس کے لیے ایک پین میں آئل گرم کر کے زیرہ میں نے ڈالا ہے یہ ایک برطن میں میں نے حلدی دھنیا مرچی پیسی بھی تیرو پانی ڈال کے اس کو رکھ دیا تھا اس کے بعد اس کو ڈال کے اس کو فوراں چلاتے رہنے اس کو چھوڑنا نہیں ورنہ مسالہ جل جائے گا اور سٹیم کو رکھئے گا بلکل لو پر تاکہ آپ کا مسالہ نہ جلے یہ دیکھئے اب یہ اس میں ہمارا آئل ہو چکا ہے یہ اس میں اپنے ذائقے کے مطابق آپ نمہ گیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے جی آئل ہمارا اپر آگیا ہے اب تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم اس کو اور بھونیں گے مسالے کو تاکہ مسالے کا جو کچھا پانے وہ ختم ہو جائے ادھر ہم نے میدہ لے لیا ہے دو کپ پوری کے لیے اس میں ہاف ٹی سپون کے قریب نمک یہ ڈالیں گے ہم اس کے بعد ایک چمچہ شکر اگر یہ آپ ڈالنا چاہیں تو ورنہ کوئی وہ نہیں ہے اور تقریباً ٹو ٹی سپون کے قریب آئل یہ ڈال کے اس کو پہلے ہاتھ سے اچھے سے ملا لیں گے تاکہ نمک شکر پورے میدے میں یک جاؤ 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 اس کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم اس کو پوریوں کے لیے آٹے کو گھون دیں گے یہ دیکھیں دیکھیں ہمارا آٹا یہ بہت زیادہ سوفٹ بھی نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں نارمل یہ دیکھیں نہ بہت سوفٹ ہے نہ بہت ہارڈ ہے اب اس کو ڈھک کے ہم ایک طرف رکھ دیں گے جی اب دوبارہ ہم ساک کی طرف آتے ہیں اس میں میں نے دو عدد ہری مرچے کاٹ کے یہ ڈال دی تھی اور یہ دیکھیں مسالہ ہمارا اچھے سے بن گیا ہے یہ دو عدد آلو میں نے بوائل کر کے ان کو میش کر لیا تھا یہ اب ہم اس میں شامل کریں گے اس کے بعد ہم اس کو مسالے کے ساتھ مکس کریں گے اچھے سے تاکہ مسالہ آلو میں یک جا ہو جائے پھر تھوڑا سا پانے ڈال کے ہم اس کو ایک دو منٹ کے لیے پھونیں گے یہ دیکھیں دیکھیں ہمارا آئل الگ ہو گیا ہے مسالہ اچھے سے پھون گیا ہے دیکھیں بلکل آئل الگ ہو گیا ہے یہ دیکھیں جی اب اس کے بعد ہم نے آدھے کپ میں دہی لے کے اس کو پانی ملا کے پھیٹ لیا تھا اچھے سے وہ اس میں ڈالیں گے پانی کا استعمال اب نہیں کریں گے اس میں صرف ہم دہی اور دہی کے ساتھ ہی پانی ملا کے ڈال دیں گے اب یہ دیکھیں جب اس میں بوائل آئے گا تو اس کو ڈھپ کر دم کے لیے ہم چھوڑ دیں گے چلیں جی اب آ جاتے ہیں ہلوے کی طرف ہلوے کیلئے میں نے ایک پین میں آئل یہ گھی گھی میں ہی اچھا لگتا ہے آئل یوز نہ کریں تو زیادہ بیٹر ہے گھی یا جو بھی آپ اگر کرنا چاہیں آئل تو کر سکتے لیکن میں گھی میں ہی بناتی ہوں دیکھیں دو عدد ہری لائچی اس کو میں نے کوڑ لیا تھا اس کو چھلکا بھی نہیں پھیکا ہے وہ بھی میں نے اس کے ساتھ ہی جو کیا ہے یہ سوڑی تقریباً آدھا پاؤ کے قریب ہیں اب ہم اس کو بھونیں گے اچھے سے بلکل لو فلم پہ ہم اس کو بھونیں گے یہ دیکھئے جی اچھا مجھے گھی تھوڑا کم لگ رہا تھا تو میں ایک جو یہ چمچہ میں نے بھرکے اور اس میں گھی ایٹ کیا ہے تاکہ سوڑی ہماری جو ہے نا اچھے سے بھون جائے یہ دیکھیں ایک سے ڈیر چمچہ اور ایٹ کیا ہے یہ دیکھیں جی اب ہم سوڑی کو بھونیں گے کل کل کم اس پہ اور مسلسل اس کو بھونتے رہنا ہے تاکہ اس میں یہ جلے نہیں اور گھٹھیاں نہ ہو اس کے اندر دیکھیں سوڑی یہ دیکھیں اور یہ چھوڑنا شروع ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی اس میں تھوڑی مطلب ہے کسر تو ابھی ہم اس کو اور بھونیں گے دیکھیں اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے ایک کپ اچھا پانی شامل کر کے اس کو مسلسل ہلاتے رہیں گے ساتھ ساتھ تاکہ اس میں گھٹھلیاں نہ پڑیں اگر ہم اس کو ایسی پانی شامل کر کے چھوڑ دیں گے تو وہ اس میں گھٹھلیاں پڑ جائیں گی سوڑی کے اندر تو پانی جس ٹائم شامل کروں اس ٹائم چمچہ مسلسل چلاتے رہیں دیکھیں میں مسلسل اس کا یہ چمچہ یہ دیکھیں اس کو برابر مکس کرتے رہی گا تاکہ اس میں گھٹھلیاں نہ ہو اب ہم اس میں شامل کریں گے زردے کا رنگ یا فوڈ کلر جو بھی آپ اس میں شامل کرنا چاہے اگر نہ کرنا چاہے تو وہ آپ کی مرضی لیکن مجھے تھوڑا یلو یلو سا یہ اچھا لگتا ہے دو سے تین چمچ کے قریب شکر یہ آپ نظائقے کے مطابق شامل کر سکتے ہیں دیکھیں اس کو مسلسل اب ہم چلاتے رہیں گے جب تک یہ دیکھیں آئل الگ ہونا شروع ہو گیا یہ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ ہلوہ ہمارا آلموسٹ ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں جی آپ کی مرضی اس میں آپ ڈرائی فوڈ وغیرہ ایڈ کرنا چاہیں تو اس سٹیج پہ آپ اس میں وہ ایڈ کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارا ہلوہ کتنے اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے آئل بالکل الگ ہو گیا ہے اچھا ہی درجی جو ہمارا ساگ تھا اس میں یہ میں نے تھوڑا سا سوپ کا پودی نہ ڈالا ہے اور اس کو دوبارہ ڈھک کے دم پر رکھ دیا ہے یہ دیکھیں ہمارا ساگ اور ہلوہ ریڈی ہو گیا ہے اب چلتے ہیں پوریوں کی طرف یہ ایک کڑائی میں میں نے آئل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے پوریوں کے لئے تھوڑا آئل تیز گرم چاہیے دیکھیں آٹا تیز گرم چاہیے دیکھیں آٹا ہمارا دیکھیں کتنا اچھے سو گیا ہے اب ہم اس کے پیڑے بنائیں گے چھوٹے چھوٹے پیڑے پوریوں کے حساب سے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کے پیڑے بنا کے اب ہم اس کو پوری کو بے لیں گے تھوڑا سا میدہ میں نے اس کے پر چھڑک دیا تھا تاکہ یہ اس پر چپکے نہیں بہت اچھے سے سوفٹ بلکل آرام آرام سے اس کو بے لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہماری پوری ریڈی ہو گئی ہے دیکھیں کتنی سوفٹ بنی ہے اس کو آپ ساکھ کے ساتھ کھائیں اس کے ساتھ آپ اچھا رائتہ جو آپ رکھنا چاہیں آپ وہ اس کے ساتھ سوف کر سکتے ہیں